موسیقی ویلکم بیک ناظرین اچھا جیسے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس گرینڈ آلائنس میں جو کہ مجھے بھی گرینڈ نہیں لگ رہا بلکہ دو جماعتوں کا آلائنس تو لگ رہا ہے اس میں کتنے جماعتیں اور آ جائیں گی جس کی وجہ سے اسے گرینڈ کہہ سکیں گے علاقہ آپ لوگوں نے تو پہلے ہی سو گرینڈ کہہ دیا اس پیسن میں دو اس میں دیکھتا ہوں قائد محترم نواز شریف صاحب کا جو آلائنس ہے ہمارا آلائنس پاکستانی قوم کے ساتھ ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کومنٹمنٹ ہے اس ملک کے ساتھ کومنٹمنٹ ہے نہیں لیکن وہ تو آلائنس صاحب نے امکم کے ساتھ کی ہے اب رہی سیاسی جماعتیں میں سمجھتا ہوں کہ فلیکسبلیٹی ہونی چاہیے اس کے اندر اگر کوئی سیاسی جماعت ہمارے ساتھ آکے ملتی ہے پاکستان بچانے کی بات کرتی ہے ایشیوز کی پولٹکس جو قائد محترم نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ ہے امکم کی صورت میں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہر محبے وطن شخص جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے وہ محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ آئیں گے پاکستان ہم نے ماضی میں دیکھا نوابزت نصراللہ صاحب تھے وہ بہت سارے انہوں نے آلائنسز بنائے ان کی ایک ایسی شخصیت ہی لوگ ان کے عدد کٹھے ہو جاتے تھے ان کو خود بھی وزارت عظمہ کا کوئی شوق نہیں تھا میاں صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں بہت سارے جو ان کے مخالفین بھی ہیں یا دوست بھی ریزرویشنز رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میاں صاحب سالم ٹانگے میں سواری کرنے والے آدمی ہیں وہ کسی اور کو اقتدار کے سفر میں نہیں ساتھ بٹھاتے تو اگر وہ آپ ہی کوئی اس سے کوشش کرتے ہیں تو اپنے بقتی خائدے بھی کر لیتے ہیں ان کی اس بات کے نفی تو اس وقت ہو گئی جب ہم نے فیڈل گورنمنٹ سے اپنی منسٹریز چھوڑی یہی نہیں چھوڑی ہمیں اور بھی منسٹریز آنی تھی ہم نے یہ پروف کیا کہ we don't care about the government کہ ہمیں حکومت ملے اقتدار میں رہے اور منسٹریز میں اور ہم پروٹوکول انجوائے کریں ہم نے تو issues کی بات کی ہے ہمیشہ اور آج بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں آج بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر ڈرون اٹیکس کیوں ہو رہے ہیں آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سوسائیڈ اٹیکس کے بم بلوست کس سادش کے تحت ہوتے ہیں آج بھی ہم نے بات کی ہے چاہے ابت آباد کا واقعہ ہے کراچی کا واقعہ ہوتا ہے خروٹ آباد کا واقعہ ہوتا ہے یا اور دوسری جگہوں پہ جہاں بھی تو ہم نے ہمارا تو آپ نے بات کی کہ ہم issues کی بات کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز جو ہے اس نے ہمیشہ کہا جی ہم لوٹا کریسی جو ہے یا لوٹو کی جو سیاست ہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں ہم اسے قبول نہیں کریں گے پنجاب کے اندر یونیفیکیشن بلوک سب سے پہلے نون لیگ نے خود ہی بنایا آپ کی جماعت کی قیادت نے یہ کہا کہ ہم پتشدد سیاست پر یقین نہیں رکھتے مظفر آباد کے جو آزاد کشمیر کے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد شو آف جو سٹرنٹھ ہے شو آف پاور جو ہے پنجاب کے اندر ہو لاہور کے اندر ہو یا بہت سارے آزاد کشمیروں جو اس کے بعد جو فسادات ہوئے یا مجھے لڑائی جھگڑے ہوئے اس میں مسلم لیگ نون جو تھی بقاعدہ اس نے رول پلے کیا اب یہ کہ اس قبل ایک شہر کے اندر وہ تو فائرنگ کے واقعات مسلم لیگ نون نے کیے آپ لوگوں نے کراچی کے واقعات ایشو میں کرتا ہوں مجھے کراچی کی بات کرتا ہوں وہاں آپ لوگوں نے کراچی کے اندر بارہ مئی کے واقعات تھے کراچی کے اندر ٹیرورزم ہوئی کراچی کے اندر بد امنی ہوئی کراچی کے اندر بھتاف ہو رہی ہے اس کا آپ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا لگتا ہے آپ نے اس کے ساتھ بھی ہاتھ میں لالی ہے ایسے لگتا ہے کہ آپ ایشوز کی بات کرتے ہیں لیکن جو اصولوں کی جو چیزیں ہیں سب سے پہلے اس کو خود ہی آپ لوگ جو ہے بلڈوز کرتے ہیں آپ نے چھے کوئیسٹن کر دی ہے اور بھی بہت ساری باتیں میں آپ کو سپاؤنڈ کروں گا اس پہ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے لوٹا کریسی کی بات کی جو لوگ پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہم نے بالکل یہ کہا اور قائد محترم نے بالکل یہ کہا کہ جو ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھے اور جنہوں نے اس ملک اور قوم کو جس طرح ڈیزاوسٹر لے کے آئے جو اس کے ذمہ دار ہیں ہم ان کو ساتھ نہیں یہ بالکل کہا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن پنجاب کے اندر جو یہ لوٹا کریسی جو آپ یونفکیشن بلوگ کی بات کر رہے ہیں وہ تو پوری کاف لیگ کے وہ لوگ جو دھانس دھاندلی سے کس طرح زور جبر سے اور وہاں پہ چلے گئے اور ڈکٹیٹر کے ساتھ بٹھا دیا جنہوں نے بٹھوایا جو اس کا صحیح مورا بنے ڈکٹیٹر کا ہم نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا چودری برادران سے دے آر ریسپونسیبل لیکن یہ لوگ جو ہمارے پارلیمنٹ کے میمبرز تھے دوبارہ جیت کے بھی جو آئے وہ اپنی جماعت سے انہوں نے اختلاف کیا کاف لیگ سے اختلاف کیا اور مور دن ففٹی پرسنٹ لوگ انہیں چھوڑ کے ان کی پالیسیز سے چودری پرویز علیہ صاحب کی پالیسیز سے اختلاف کر کے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر وہ الہیدہ بیٹھ کے اب تو ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن جو کاف لیگ کا تھا اسی لیے کہ ان کی اکثریت انہیں چھوڑ کے چلی گئی وہ ختم ہو ریالٹی میٹلی پھر پیپلز پارٹی کے راجہ ریاز کو لیڈر آف دی اپوزیشن بعد میں بنایا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے پھر میں یہی کہوں گا کہ اس میں ہم نے کسی کو دیکھیں نہ انہوں نے ہم سے کوئی وزارت لی ہے نہ کوئی مشیر بنایا ان میں سے کوئی ان کی کمیٹمنٹ نہیں تھی نہ ہم نے ان سے کوئی کمیٹمنٹ کی ہے وہ اپنی جماعت کے اپنے لیڈروں سے اختلاف کر کے انہوں نے پاکستان کے لیے پنجاب کی بہتری کے لیے یونیفکیشن بلوک بنا کے وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں بڑی پوزٹیف پولٹکس کر رہے ہیں وہ ہمیں اس میں آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ان کو خدا نہ خواستہ ان کو وہ بنوایا یا کیا ہے یونیفکیشن بلوک کی صورت میں وہ خود آئے قائد محترم جناب شعباز شریف صاحب کی پولیسیز کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ میں جو اس وقت کیابنٹ کی ایکسپنشن کی بات کی جاری ہے کہ ابھی کچھ ہونی ایکسپنشن کوئی بزرہ بنے اس میں یونیفکیشن گروپ کے لوگوں کو شامل نہیں کرے آپ لوگ دیکھیں میں یہ تو پولیسی بیان ہے یہ تو چیف انسٹر بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں یا ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اوپر قیادت نہیں یہ فیصلہ کرنا ہے but I think no میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی انہوں نے کسی کمیٹمنٹ پہ وہ آئے نہیں کوئی چیز انہوں نے مانگی نہیں دیکھیں وہ جب یہ فیصلہ چیف انسٹر پنجاب نے کرنا ہے کتنے وزیر اور لے رہے ہیں یہ بھی فیصلہ انہی نے کرنا ہے کہ کتنے وزراء اور شامل ہوگی یہ ہم کنفرم سمجھے کہ جی اس میں جو فارور بلاکہ وہ شامل نہیں ہوگا دیکھیں لیکن یہ بھی کنفرم سمجھیں کہ میں اس پہ کوئی پولیسی بیان نہیں دے سکتا یہ لیکن میری جہاں تک اپنی ذات کا جو میری انٹرمیشن ہے ایز ای پولیٹیکل ورکر جو میں دیکھ رہا ہوں یونیفکیشن بلاک کے کسی شخص نے نہ تو کوئی اقتدار کے لیے نہ وزیر بننے کے لیے کسی نے کوئی کمیٹمنٹ کیا انہوں نے کہا کہ ان کی غلط پولیسیز تھی انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے چودری برادران نے یہ پرویز مشرب کے ساتھ بیٹھ کے جامعہ حفظہ وانہ وزیرستان کے قاتل ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور الہیدہ بیٹھ کے جناب شعباز شیف صاحب خادم اعلیٰ پنجاب کی پولیسیز سے انہوں نے ایگری کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اچھا مجھے یہ بات بتائیں آپ نے کہا جی وانہ کے اور حسان کے جو واقعات ہے اس کے اندر وہ ذمہ دار تھے کراچی کے بارہ مئی کے واقعات اس سے پہلے وہاں جو بھی پرتشدد واقعات اس میں مکم جو تھی پوریس مشرح صاحب کے ساتھ تھی تو کیا وہ ذمہ دار نہیں ہیں دیکھیں جو ذمہ دار ہے ہم کسی کو میں ایز سیاسی کارکون اس پر کلیر اور کنونس ہوں ہم کسی کو بیل آٹ نہیں کر سکتے بٹ ای تنگ دس ای دی پراپر ٹائم کہ ہم پاکستان کی بات کریں اچھا اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں کراچی کے اندر بات کرتے ہیں کراچی کے اندر فسادات ہو رہے ہیں کراچی کے اندر بے گناہ لوگوں کا لہو جو ہے بھایا جا رہا ہے انسان جو ہے بلکل جانوروں کی طرف ہمیں اس کا دکھ ہے مجھے یہ بتائیں بحصیت ایک پارٹی آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں دو سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے بلکہ تین ایک پاکستان پیپرز پارٹی ایک این پی اور ایک ایمکیم ایمکیم کے ساتھ آپ کا الائنس اپوزیشن کا بن گیا ہے تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ آپ این پی کو اور پھر پاکستان پیپرز پارٹی کو اس حالات کے ذمہ دار سمجھتے ہیں ایمکیم کو نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں حسن ایک تو اس کو آپ یاد رکھیے کہ این پی کو قومی دھارے میں شامل کس نے کیا قائد محترم محمد نواز شیف نے کیا این پی کو قومی دھارے میں لے کے میاں محمد نواز شیف لے کے آئے تھے اور ایک نیشنل پولٹکس کے اندر اور اس کے بعد اب بھی اگر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں جو بھی رات دن جو بھی ہمارا کام ہے جو بھی اگر اس کو اعلان سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں ہم صرف اور صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کے ان بچوں کے لیے جن کے ننگے پاؤں زخمی ہیں پاکستان کے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں آپ بات کرتے ہیں مجھے بتائیں